نغر تھانے کے ایک محلے کی تیرہ ورسی نابالک کو 28 دن تک بندھک بنا کر اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا اس کے بعد آپ حرطاؤ نے اس کے ماتا پتا کو کال کر سرائیہ بلایا اور اسے سوپ دیا دھرانے کے بعد اس نے ماں کو اپنی آف بیٹی سنائی اس کے بعد پریتا ماں کے ساتھ نغر تھانے پہنچ کر بھٹنا کی جانکاری تھی معاملے میں ایف آئی آر کے لیے مانی آبیدن سوپا ہے پریتانے پولیس کو بتایا کہ بیٹے نو جولائی کے رات سالے لوگ کھانا کھا کر سو گئے تھے دیر رات میں اچانک سرائیہ تھانا کی جائد پور اوپی علاقی کے سزونیا گاؤں کے آروپیت نے کئی لوگوں کے ساتھ دھر پر دھاوہ بولا اور اس کی تیرہ ورشی بیٹی کو اٹھا کر گاڑی سے لے گئے بیروت کرنے پر اس کے ساتھ مارکٹ کی مانی نغر تھانے میں دھیے آبیدن میں کہا ہے کہ اس دن بھی اس نے تھانے میں شکایت کی لیکن پولیس استر سے کاروائی نہیں کی گئی دیتے پانچ اگست کو اچانک رات قریب آٹھ بجے ایک آگیات نمبر سے پول آئی پون کرنے والے نے بتائی کہ تمہاری بیٹی سرائیہ چھوک پر ہے اسے آ کر لے جاؤ اس کے بعد وہ محلہ کے لوگ کے ساتھ سرائیہ پہنچے جہاں بیٹی لاواری سستیٹی میں ملی اسے شنیوار رات سرائیہ سے لے کر لوگ گھر پہنچے اور پوستاج میں بیٹی نے آبی بیٹیس بتائی اس نے بتائی کہ آروپی ٹیوک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کئی بار اس کے ساتھ غلط کان کیا اس کو رہے ماملے پر نگر تھانے کی ایک دروگہ نے بتائی کہ پڑیٹا کی میڈیکل جارج کرانے کے بعد نیالے میں ایک سو چونسٹ کی تحت بیان درد کرائے جائے گا پڑیٹا کے بیان کے آدھار پر ماملے میں کاروائی کی جائے گی لڑکی کے گھر میں جو ہے جو اپہرن کرتا تھا ہوا کر مار پیٹ کر لے گیا اس کو اور لے کر اس کو ایک مہنہ لگ گیا سرائیہ کے جو جنگل میں اس کو رکھا اس کے بعد لڑکی جو ہے پرسو جو ہے کسی طرح بھاگ کر گھر آئی ہے آگے کیا کاروائی کی جائے گی آگے ابھی کاروائی کی جائے گی چونکہ لڑکی ابھی کورونا ٹیسٹ ابھی ہو رہا اس کا اس کے بعد جو ہے ہم رو اپنے اس طرح سے انساندان کر کے کاروائی کریں گے ابھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے گرفتاری کی جائے گی ابھی اس کا فلحال ابھی میڈیکل وغیرہ کروائے جائے گا نیوز کے پرائیوجک ہے میم صاحب لیڈیز ویئر ایڈریس سیڈی سینٹر نیرلی شروع سباس چونک درمگا موسیقی